بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے ایک چیز انڈا بھی ہے جس کو بائز کہتے ہیں عربی میں انگریزی میں اگ کہتے ہیں یہ انڈے کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسم میں جو تھنڈک ہوتی ہے اس کو دور کر کے گرمی پیدا کرتا ہے گرمی لانے میں سردی کے مزاج والوں کے لیے خاص طور چاہے انڈا بہت ہی مفید ہے چاہے فارم کا ہو چاہے ناٹی ہو دونوں انڈے انسان کی زہد کے لیے بہت ہی مفید ہیں بعض کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ کسی ایک پیغمبر نے اپنے جسمانی کمزوری کی اللہ سے شکایت کی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ انڈا استعمال کرو تو یہ انڈا استعمال کرنے میں بہت ہی مفید ہے اور انڈے کی زردی گرمی پیدا کرنے میں اور زیادہ مفید ہے جیسے شاعر نے کہا کہ اگر تجھ کو لگے جانوں میں سردی اگر تجھ کو لگے جانوں میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی یہ انڈے انڈا اور اس کی زردی دونوں میں مختلف خاصیتیں ہیں دونوں میں طاقتیں ہیں چھوٹے بچوں کی نشو نمہ کے لیے ڈاکٹر انڈا کھلانے کی سلاح دیتے ہیں کہ انڈے کی جو سفید زردی ہے وہ استعمال کرو انڈے کی جو زردی پیلی زردی ہے وہ گرمی پیدا کرتی ہے بڑی عمر کے لوگ اسے پرحیز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دیر سے حضم ہوتا ہے لیکن اگر ناشتے میں صبح میں شام میں ناشتے میں اگر بریڈ کے ساتھ انڈے کا استعمال کیا جائے کہ دو بریڈ کو اچھی طرح بھون کر انڈے کو تل کر دو بریڈ کے درمیان رکھ کر استعمال کیا جائے تو یہ ناشتہ بن جاتا ہے لوگ مختلف طریقے سے انڈوں کا استعمال کرتے ہیں کوئی انڈے کا حلوہ بنا دیتا ہے کوئی انڈے میں آملیٹ بنا دیتا ہے کوئی انڈے کو دوسے میں لگا دیتا ہے انڈے کا دوسہ بنتا ہے مختلف چیزوں سے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ انڈہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کو استعمال کرنا خاص طور سے آنے والے سردی کے زمانے میں روزانہ استعمال بھی کوئی نقصان نہیں دے گا اس لئے کہ اس میں اللہ نے بہت سے فائدے رکھی ہیں دوستو طب کے عنوان پر ہماری مختلف ویڈیو روزانہ آتی رہتی ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے فون میں ہماری ویڈیو روزانہ دیکھیں تو ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے فون میں ظاہر ہو سکے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ